دس سیکنڈ کے اندر آگ نے پورے شادی ہال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے قیامت کا منظر ہو قیامت آ چکی ہو اللہ اکبر بی بی سی نے پہلے دن ہی ریپورٹ کی تھی کہ دلہ دلہن کا بھی انتقال ہو گیا لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ دلہن اور دلہن سیف ہیں اور یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلہن اور دلہن ہی ہیں البتہ دلہن کے پورا گھر یعنی دس افراد اس حادثے کا شکار بنے اور اس کی ماں بہن کوئی بھی نہیں بچ سکا اور اس کے دو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ دلہ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور دلہ اور دلہن بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اب اس شہر میں نہیں رہ پائیں گے کیونکہ اس شہر میں ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم اس شہر میں اب اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے ہم منٹلی بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق بنائیے مسجد میں نکاح کیجئے اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے اس طرح سے ناچ گانا اور اس طرح سے بیپردگی کا احتمام کرنا اور اس طرح کی شادیاں جس میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جائے یہ یقیناً ناراضگی کا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن